السلام علیکم انڈیا سے دھلائی کے بعد دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا آج سے بستر سے باہر نکلنے میں کافی مشکت لگ رہی تھی ویڈیو بنانے کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر آپ میں سے ایک دوستوں نے چند دوستوں نے دو دوستوں نے یوٹیوب کے اوپر ریکویسٹ کی گئے یہ ٹاکنگ بوکس والا سلسلہ اچھا در سے مجھے نکتہ ہوئی آج تو کتابیں خریدے کتابیں خرید کے ہی بھی تو ہمیشہ کی طرح ہر سنڈے کو بے شمار کتابیں اٹھانے کے لیے یہ جو آپ کا پاکٹی ہے اس کے باہر انارکلی کے جو سنڈے بزار لگتا ہے وہاں سے اٹھا کے لیں اور بے شمار مزے مزے گی کتابیں ٹاکنگ بوکس کے اندر سب سے پہلے موٹ جوں گے خراب تھا تو اس لیے ضرورہ تھا سب سے پہلے لطیفے خریدے کیا آپ کا بتا ہے ڈسلیکسک کون ہوتا ہے دسلیکسک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو الفاظ گھٹموٹ مکس ہو کے نظر آتے ہیں تو کتاب کے اندر بھی دسلیکسک کون ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے کتاب سو روپے کی تھدی میں ملی ہے توڑی سی نان شریف آنا دسلیکسک واکس انٹو ابرہ باہر ہونا چاہیے لیکن چونکہ دسلیکسک کون ہوتا ہے جوک ایکسپلین کرنے سے کافی بیچ میں خراب ہو جاتا ہے دیکھیں ایشو کیا ہے چوک سوڑی سانتا ہے جانتا ہے جوک س semua ٹاکس ججوک میں نے یہاں بیچ میں دیکھا تھا جانتا ہے جوک میں نے جانسο گیا ہے دیکھ سارے لینا строiden میں نے علیاء who Honig ل وہ رنگ لáiswalہ کو جو کول لینے نہیں نَو وہ زیدی صحب صحب ججوں کو نہیں ٹکرے ماننی چاہیے اور what's the difference between a lawyer and a herd of buffalo a lawyer charges more پیسے زیادہ charge کرتا ہے what's the difference between a good lawyer and a bad lawyer a bad lawyer can let a case drag on for several years a good lawyer can make it last even longer بالکل دروست ہے کسی دوس نے دوس نے ایک دو lectures وغیرہ کندر گیا یہاں پہ سیمنار ہوتے ہیں کہ جیو سیول courts کے سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی بندہ آکے کہتا ہے ہمیں ساروں کو کوپریٹ کرنا چاہیے کہ جی ہم مقدم ہے جلدہ جلدہ دیسائیڈ کریں بات تو یہ شاید ان صاحب نے زندگی میں ایک مقدمہ نہیں کیا گا جو ایسی بیچ میں گفتگو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ایک پارٹی کے انٹریسٹ میں آپ کے کلائنٹ کے انٹریسٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مقدمے کو توالت دیں کرنا تو اس کو فکس اگر تیز کرنا ہے تو کوٹ نے اور کوٹ کو بھی جہاں پہ آپ ڈسکریشن دیتے ہیں نہیں دینی چاہیے آپ کو لاؤ میں ہی فکس کر دینی چاہیے دو سے زیادہ جرنمنٹس نہیں ملیں گی بات وہ تو کانون کے بارے میں اس کے بارے میں بات اللہ دکھ آپ کرتے رہیں گے اور کتاب ایک جو میں نے اٹھا ہی ہے یہاں پہ یہ مہنگی تھی چار سو روپے کے لگے اور پھر بھی اٹھا لیے ابراہیم لنکن was probably امریکہ کا greatest president وکیل تھا اس کی عظمت یہ ہے اگر وکیلوں کی آپ نے صحیح عظمت چیک کرنی ہے تو لنکن کی لنکن and the power of the press Harold Holzer کی ہے اور یہ بیچ میں لکھا ہوا ہے گلڈر لیو لنکن پرائز وغیرہ بیسٹ لنکن کے اوپر کتاب کا بھی اس کو وارڈ وغیرہ کے لیے نومنیٹ ہوئی ہے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کو کانون کے اندر یا بلیو ان فریڈم و سپیچ وغیرہ بات لنکن پرائز کو کس طریقے سے استعمال کرتا تھا اور اس کے ٹائم کے اندر جو مختلف سیکرٹریز پرس سیکرٹریز اور وغیرہ تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ان کے اندرسٹنگ بک پڑھ کے آپ کو پتاؤں گا لنکن is someone ایکشلی لکاب تو پرالی امریکہ اس گھرٹس پریسیدن جو جارج واشنگٹن کیونکہ نہ صرف اس نے کالوں کو اس کو کہتے ہیں سلیوز کو فری کیا امانسون پیشنٹ پروکلمیشن سے ملک ٹوٹ رہا تھا ملک کو ہارتی ہوئی ایک جنگ جو ساؤتھ کے ساتھ سلیوز کے اوپر پرنسپلی امریکن سیول وار جو تھی اس کو جیتا اور پھر ملک کو اکٹے کیا اور بچارہ کو گولی مار دی گئی بٹ اپنا کام کرنے کے بعد اچھے کام کرنے کے اندر کوئی نخون تو دا پھر کرنا پڑتا ہے ایک اور چیز جس کو مجھے بہش تک شوق تھا اور ابھی بھی ہے وغیرہ اتنا دل وغیرہ نہیں آج کل کونسٹریٹ کرنے کے لیے کرنا لیکن اب دوبارہ شروع کروں گا اٹاکنگ مانیل چیز کے اوپر چیز کے بارے میں مختلف جو ٹاپ ہیں رائٹرز اس کے اندر سے یہ جیکب آگارڈ جو ہے اس کی دو پارٹس کے اندر تھا اور کباریوں کو ساروں کو پتہ ہے مجھے جس کی کتابیں پسند ہیں تو مجھے نکال کے رکھیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ چارج کافی زیادہ کرتے ہیں انادھ بک جس کی بارے میں خیلی رکمینڈ ایک لائرہ میں خیلی رکمینڈ اس کے بارے میں فلمیں بنی ہوئی ہیں کلارنس ڈیرو اینہیرٹ دو ونڈ کے نام سے آپ اگر ایک فلم دیکھیں گے یہ امریکہ کا پرابلی ایک بیسٹ ٹرائل لویرز اس کو کنسیدر کیا جاتا تھا سکوپس ٹرائل اور لیوپورڈ لوب والا تو میں نے نہیں پڑھا جان ٹی سکوپس کا تھا یہ کہ ایک تیچر ای بلیف تھا جس کی انہیرٹ دو ونڈ ایک پلے بھی تھا اور اس کے بعد پر فلم بھی ملٹپل ٹائمز اس کے اوپر بنی ہیں کہ ایولوشن کے بارے میں ایک بندہ آئی جو جان سکوپس وہ پڑھا رہا تھا اس کے اوپر مقدمہ چلا تھا کہ آپ سائنس کیسے پڑھا سکتے ہیں آپ کو تو بیبل کے اندر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بندروں سے ہم بیچ میں آئے ہیں والو اوکے اور یہ وہ سارا تو اس ویری ویری انٹرسٹنگ اس نے دیفنڈ کیا تھا ای بلیف سکوپس کو جو ٹیچر تھا اور ہی گوٹ اقویٹ تو انہیرٹ دو ونڈ فلم کے اندر اس کیو پر ہی بیچ میں بنی ہوئی ہے یہ اس کی ایکچول ٹرائلز جو ہیں اس کی بارے میں ایک بارے میں ایک بارے میں ایک بارے میں ویری اندرس ٹرائل و اس حال بد اور بارے میں ایک بیشتر ٹرمس سكوبس منکی ٹراء آنے دیو آنے 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 آسان آنے 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 while defending his Detroit home against a white mob The Great Trials of Clarence Darrow آج ہی اس ہفتے میں نے یہ کتاب پڑھنی اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب یہ ایک کتاب یہ ریپرنٹ ہے مجھے پڑھی بیس ٹولر کی تھی یہاں پہ دو سو روپے کی تدی کے اندر تھی میری پہلی جو دگری ہے انٹرناشنال افیز انٹرناشنال اکنومکس کے اندر ہے یون کے ساتھ بھی میں نے باہر پیچھ میں تھا تھوڑا بہت کام آبارا کیا ہوتا انٹرناشنال پولیٹکس اور خاص طور پہ آج کل جو اسرائیل کا سلسلہ ہے کہ پیس بیلڈنگ کیسے ہوتی ہے دو دو دشمن جو آپس میں نفرت اتنی زیادہ ہے ہمین ہو تو سکتی ہے جیپان کو یا اگر آپ جرمنی کو دیکھے امریکہ کے کلوزسٹ آلائز ہیں پیس بنایا تو جا سکتا ہے پر پاکستان کی انڈیا سے اور آج کل خاص طور پہ رشیا کی یا اپکی اس کے یوکرین کے ساتھ جو لڑائی چاہلی ہے بہت سب سے زیادہ جو ہارٹ بریکنگ ہے پیلسٹائن وید اسرائیل اور اسرائیل کا تو پیس کا میں یہ طریقہ لگتا ہے کہ مکمل طور پہ تحسنہ اس کرتو تو کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے بڑھتا چاہے گا گازا کا سائز اتنا چھوٹا کر دیا اور آگے جا کے وہ ویسٹ بینک کے ساتھ کیا کریں گے آہستہ آہستہ جو کہ نیتھن یاہو اللہ غارت کرے اپنے ملک کے لئے خیر پھر بھی اچھا ہے وغیرہ باٹ ہیس ریلی ریلی انٹی پیس اور ویری ویری ہاک خیر ہاکس کا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایریل شہرون کو بھی ہاک کہا جاتا تھا مگر اس نے کافی سٹیپس فغرہ لیا تھے ریزول وار شاہد عموم ہاکس ہی ہوتے وہ سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک کلائنٹ کے لئے میں نے پرابلی اٹھائی ہے والد صاحب تو بھائیات نہیں ہیں گولف وغیرہ کھیلتے ہیں پی جی اے کا مانیل آف گولفرز اسوسییشن جو ہے دنیا کی ٹاپ کی پی جی اے جس مردوں کے لئے ان کا گولف کیسے کھیلتے ہیں اور اچھی گولف کیسے کھیلتے ہیں اس کے بارے میں کتابیں میں گولف کی جمع کرتا رہتا ہوں کسی زمانے میں اچھا کھیلتا تھا کافی عرصے سے کافی سالوں سے چھوڑی ہوئی لاؤ سے ریلیٹڈ ایک کتاب اٹھائی ہے ہمفریز فیملی پروسیڈنگز اپنے ایک ڈیرڈ کیس انٹرناشنل چائلڈ ابڈکشن کا نظر سے گزرا تھا تو یہ آئی پکٹ اٹھ اپ آباوٹ دار اس کے بارے میں انگلینڈ کا پوائنٹ او ویو کیا ہے سویٹن میکسویل کے اندر وہاں سے اٹھایا ہوا ہے ٹرانس ناشنل انٹرناشنل چائلڈ ابڈکشن اس کے بارے میں آج کل ریسرچ سوڑا سا کر رہا ہوں تو وہ بھی دیکھوں گا ایک پروٹوکل ہائی کٹ کا ان کے ساتھ سائن ہوا اچھا مومن کے لئے اور اگر آپ کے بچوں کو آپ نے کمپیوٹرز میں انٹرڈیوز کروانا ہے تو ایک چیز راسبری پائے یہ جو بیچ میں سے بنا ہوا ہے اس کے آج کل تو چوتھا موڈل بھی آ گیا یہ سستے سستے کمپیوٹر کسی نے بنائے تھے ایک کمپنی نے جو غریب ملکوں کے اندر کمپیوٹرز کو انٹرڈیوز کروانے کے لئے جو راسبری پائے ٹو ہے وہ آپ کو پانچ ہزار میں مل جاتا ہے اس کے اندر یو ایس بی بھی لگ جاتی ہے آپ مونٹر بھی کنٹنک کر سکتے ہیں سارے کا سارا آپ اس کے اندر میموری کارڈ کے اوپر آپ ایک آئی او ایس بھی سارے کا سارا ڈال سکتے ہیں اگر بچوں کو آپ نے اور خود بھی اگر آپ نے کمپیوٹرز کو ایکسپلور کرنا فر ایکزامپل مجھے ایمیولیٹرز پرانے کاموڈور سکسٹی فور اور ان کو چلانے کے لئے بنانے کے لئے ان کا کافی شوق ہوتا ہے اس کے لئے راسبری پائے کے ساتھ مختلف پروجیکس بنانے کے لئے راسبری پائے کے ساتھ آپ سکرچ اور پائیتھون کے اندر کیسے پروگرامنگ کر سکتے ہیں مومن کو مائنکرافٹ کا پسند ہے تو یہ مائنکرافٹ پائے یوز کر کے کیسے ڈیویلپ کر سکتا ہے الیکٹرانک میوزک بھی اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں خود اپنی کوئی گیم بنائی ہے جوک باکس مومن کے ساتھ مل کے کہ یار تو ایمپی تھری پلیئر اس کے ساتھ بیچ میں بنا دو اس کو کیسے پروگرام کرتے ہیں کیسے اوگنائز کرتے ہیں کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں سستہ کمپیوٹر ہے بچوں کے ساتھ اگر آپ نے کرنا اور یہ اتنا سا ہوتا ہے مختلف سائز اس کے اندر سے آپ تو مہنگے والا جو ہے وہ تیس چالیس ہزار کا آپ کو مل جاتا ہے راسبری فور جو ہے بہت پاورفول جو ہوتا ہے پائے ٹو بھی راسبری بھی Pencil بھی اس کا تھا وہ میں یاوز کرتا ہوں تو کمپیوٹر پروجیکٹس وغیرہ کے لئے موہمن کے ساتھ یہ مل کے منحا کہ یہ راسبری پائے کے اوپر میں میں پر کیسے مان کرسا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں میں پروگیا مینڈلین گیٹار وغیرہوں میں بچوں کے ساتھ خاص طور پر موہمن کے ساتھ کافی دبا کے بجاتا ہوں اور ہے اور میں مبدای کیوں اچھو میں بھائی مینڈلین کے اوپر یوکلیلی تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں گٹاز بھی رکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے تو مینڈلین اٹھا کے کتاب پہلے خریدی خرید لیتا ہوں اس کے بعد چیز خریدوں گا تو مینڈلین بجانا کون سے مشہور گانوں کے اندر مینڈلین بجتا ہے انڈین کے اندر بولیوہ تجھے دیکھا تو یہ جانا سنا اور اگر انگریزی کے اندر آپ دیکھیں مینڈلین ونٹ تو گانا ہے ہی روڈ سٹوورٹ کا بٹ امی یوزلس ٹریوی ہے تنی سادہ ایک دو اور بھی گانا ہے لزنگ مینڈلین کے اندر بک دو سو والے تدی کے اندر تھی آرٹ آف فیس ریڈنگ کے اندر آپ کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ پتا سکتے ہیں کہ جی اس کی شکل وہ کس قسم کا پرسن ہے وغیرہ کہ اگر اس کو نیند نہیں آئی ہوئی ہے میری طریقے سے مٹاپا سر پہ چڑھا ہوئی تو خاتا پیتا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی شکل سے کیا پتا چلتا ہے شکل کی شیپ سے کیا پتا چلتا ہے I mean I don't think I can I don't think you can really judge people but ڈھیک ہے اچھی گا ہے because body signals وغیرہ تو I tend to agree کہ you can goof the goo کے اندر if you're against a person you can sort of judge confident ہے نہیں confident ہے کیا ہے سچ بول رہے ہے جھوٹ بول رہے ہے اس طریقے سے but art of face reading پڑھ کے بتاؤں گا اور اس کے بعد پر آپ میرا پچیرہ پڑھ کے دیکھیں میں یا کسی اور کا پڑھ کے دیکھیں سچ بول ہے جھوٹ بول رہے ہیں کیا پتا چل سکتا ہے کہ نہیں اچھا ایک اور کتاب فاطمہ کے لیے جو میں نے اٹھائی ہے فاطمہ is absolutely addicted to formula one racing خود نہیں چلاتی لیکن کہ اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کی history کے بارے میں اور ہر Mac moment کو بھی گافی شوق چڑھا ہوا تو یہ grand prix showdown جو top کے جو grand prix کی جو فارمیلا one کی races تھی ان کی جو crucial ہر سال جو races ہوتی تھی ان کے بارے میں articles کے ساتھ chapters کا مجموع ہے last i think louis hamilton کا اس کے اندر ہے 13 30 جب سب سے پہلے جیتا تھا louis hamilton وہاں تک ہے تھوڑا سا out of date ہے because اب تو کافی نئے carlos brath نہیں carlos carlos sands یا کوئی اور اس طریقے اس نئے والے میں i'm not interested but there's bچے بہت زیادہ ہیں تو یہ ان کے لیے ایک کتاب جو کہ اگر آپ کو اردو کا شوق ہے اور آپ برگر ہیں تو probably one of the best books i've come across ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ wonderful world of urdu ghazals یہ anis ar rahman نے اس کی translation کی translation کافی ماتھی ہیں selection بہت زیادہ دست ہے اور اس سے زیادہ یہ کتاب میں نے جو اٹھائی ہے وہ اٹھائی ہے ہر جو writer ہے ہر جو ghazal کو شاعر ہے اس کے اوپر دو دو صفحے لکھے ہوئے اور وہ probably some of the best histories that i've come across brief وہ اس کی ہے for example رفی سودہ کے بارے میں کہ رفی سودہ was a son of an aristocrat father who had migrated from Kabul to India for trade was born in Delhi he was well provided for to meet the needs of a decent life and lived in comfort not attracted by mercantile interest of his family خاندان کے پیچھے نہیں گیا سودہ nursed his passion as a poet under the patronage of Shah Hatem poet Shah Hatem although he received patronage at the Mohle court he took umbrage against the royal winds he chose to leave Delhi when the city fell prey to Maratha attacks after the death of Aurangzeb and went to several prey places in UP at the ripe age of 60 he arrived at Lucknow where Nawab Asifuddaula patronized and rewarded him with an annual stipend of 600 rupiah nay rupiah 6,000 Souda wrote in Persian before coming to Urdu and expressed his maturity of thought and linguistic finesse in both languages John Gilchrist the famous linguist and Indologist acknowledged rather profusely that he learnt his Urdu from Souda's diwan the Persian literary tradition helped him acquire a tone and tenor which he adopted to his benefit in his Urdu he looked at his life sportingly enjoyed his vigour and enjoyed his vigour and optimism and relish in pleasures of life in full measure despite Delhi which was in Dubai unlike for example Meertaki which is in the sadness his ghazals hold close to the tone and tenor of a panagyric which he brought to its height marked for his vitality of imagination precise terms of phrase and compact expression he practiced various forms of poetry like panagyric satire and elegy mersia tanz 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 emerged as one of the canonical poets in Urdu Souda which is I have not read his works have been put together in several divans and kuliyat sad this is this book local he liberty publishing has been thousand and half thousand rupiah reading original I have read this book in the Urdu selection لیکشن بہت اچھی ہے مگر اردو میں نہیں لکھی ہوئی انگریزی میں لکھی نصیم ہے تیرے کچھ چھے میں میں اور سبا بھی ہے ہماری خاک سے دیکھ کچھ رہا بھی ہے تیرا غرور میرا اجتا کجا ظالم ہر ایک بات کی آخر کچھ انتہا بھی ہے جلے ہے شمہ سے پروانا اور میں تجھ سے کہیں ہے مہر بھی جاگ میں کہیں وفا بھی ہے انگریزی میں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے but if you try the flame burns the moth eye burn in your flame why doesn't the world look at the lover's side too کہیں ہے مہر کہیں ہے خود یہ ہے اس کا تک ہی نہیں بانتا because see the translation I'm not impressed by it all because this سے پہلے بھی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے quite disappointed but once again یہ کتاب میں نے principally اس لئے اٹھائی ہے کہ for example wonderful world of urdu غزلز کے اندر انہوں نے شروع کر کے محمد کلی کتب شاہ سب سے پہلے پھر ولی دکنی مرزہ مظہر جانے جان پھر اس کے بعد رفی سودہ سراج اور انگبادی خواجہ میر درد میر تکی میر پھر romance of realism شیخ غلام علی مصفی غلام علی حمدانی مصفی جسے کہتے ہیں سید انشاہ خان انشاہ بھادو شاہ زفر شیخ امام بخش ناصف خواجہ حیدر علی آتش یہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ for example 65 تک ہے افتاب حسین زی شان ساہر خرشید اکبر اسد بدائیونی عشرت آفرین پروین شاکر جمال احسانی آشفتہ چنگیزی فرحت احساس سروت حسین تک ہے نئے والے اس پرانوں میں پرانے کنٹیمپریز میں افتخار آرہی ہے سلطان اختر کشور نحید عرفان صدیقی نیدہ فضلی ساکی فاروقی شہریار آدل منصوری یہ کتاب اس لیے پرنسپلی اٹھائیے کس سے اور کتابیں خریدوں گا دیکھ کے اور ان کی کلیکشن پوری کروں گا شاک میں ایک چیز جس کا مجھے بہت شاک ہے کامیکس نوملی تو میں آن لائن ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں but these are nice this series is called runaways یہ کافی مشہور ہے کہ والدائن سے ہمیشہ تو بچوں کی بنتی نہیں ہے but اس کے اندر کیا ہے اور وہ آپ کو والدائن کو اچھا بھی نہیں سمجھتے مگر ان بچوں کا ان کے والدائن ایکچلی سوپر ویلنز ہوتے ہیں سو ان کے بچوں کا کیا تاثرات ہوتے ہیں گھر سے میرے خیال میں بھاگ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے یہ کامیک بوک ہے پڑھ کے آپ کو پتاؤں گا ایک جو 50-60s کے اندر ڈرگ انفلوئنس ایک رپورٹر جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہنٹر ایس تھومسن وہ بہت زبردست اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے پر فلمز بھی بنی ہوئی ہیں جونی ڈیپ نے بنائی ہوئی ہیں آرٹ ورک کافی اچھا ہے یہ اس کے بارے میں کامیک ہے اس کی لائف کے بارے میں گونزو اس کو گونزو جرنلزم کا بانی تصور کیا جاتا ہے ایک اور انڈیکس آف فر بیڈن بوکس اس کے اندر کلیکشن وغیرہ بھی جو کتابیں بان وغیرہ ان کی کلیکشن ہے یہ وہاں پہ بھی دو سو روپے والی تھدی کے اندر پڑھی ہوئی تھی وہاں سے اٹھائی ہے فر بیڈن بوکس کے ایکسپٹس اس کے اندر موجود ہیں اگر آپ کے ایکسپٹس آپ ری پروڈیوز کریں تھوڑے بہت تو کیا یہ کتاب بھی فر بیڈن ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں چلیں میں نے تو اٹھا لی اچھا ایک کتاب اگر آپ کو جس کو پڑھنا چاہیے فلم ہے تو آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہوں گے جیمز پونڈ کی مگر اس کی کتابیں اس سے بھی بہتر ہیں این فلمنگ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں بہت تیز پڑھی جا سکتی ہیں بہت پتلی ہوتی ہے انگریزی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے نا تو یہ پڑھنا شروع کر دیں میں کچھ اسکے والی بھی ہیں شوق والی بھی ہیں آپ دبا کے بھی پڑھ سکتے ہیں جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بورنگ لیٹرچرز پڑھنے سے تو بہتر ہے اگر میرے سے بار بار لڑکے پوچھتے رہتے ہیں کیا پڑھیں کیا پڑھیں وہ پڑھیں اور زیادہ پڑھیں جو کہ آپ کو پسند ہے یہ ٹرائے کر کے دیکھ لیں جیمز وانڈ کے جو سارے نوبلز ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں اور لکھنے کا سٹائل بہت زبردست ہے ایک اور کتاب دی ایچ لورنس کی کتاب تھی لیڈی چیٹرلیز لور اس کے اوپر وہ فہاشی کی وجہ سے فوش کتاب تھی اس کو بین کر دیا گیا تھا اس کے اوپر جو مقدمہ چلا تھا اس کے بارے میں کتاب تھی یہ بھی دو سو روپے کے تدی میں تھی پتہ نہیں پھاڑی کی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے اوپر ریجینہ و پینگوین بکس پینگوین بکس نے چھاپی تھی اور اس کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں ہے اور اس کے سو پر مقدمہ چلا تھا پینگوین بکس کے اوپر اس کے بارے میں ہے یہ پیچھے رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جو کہ میں نے اٹھائی ہے آٹ آف پیانو پلائنگ گھر میں ہے اور ٹیکنیکلی ہم نوٹ ویری گوڈ اور کوئی تنا زیادہ اچھا نہیں آتا مومن ویسے اچھا زیادہ پیکپ کر لیتا ہے اور باقی جو ہیں but this is technical چیزوں کے اوپر اچھی پیانو پلینگ کیا ہوتی ہے کس طریقے سے کبھی زندگی میں ٹائم ملا کن ہی کسی چھٹی کے اندر تو بیٹ چھٹیوں میں بیٹھ بیٹھ کے پروپرلی بجانا سیکھیں گے دوسرا میوزک کے ساتھ ساتھ جس چیز کو مجھے چوکہ مار دیا اس نے انگلین اور افغانستان کا اور پاکستان سے میلوں آگے چل گئے 282.49 آخری اوور ابھی شروع ہونے لگا ہے اور آخری بندہ بھی چوکے چکے مار رہا ہے ان کا ہمارے بیج میں لمحے پہ گئے تھے پھر سے اداس ہو گیا اس کا ذکر کرنے کے بعد چلو بات کرتے ہیں جس چیز پر میں خوش ہوتا ہوں آرسنل اس مائی فیوریٹ فوٹبال ٹیم اور اس کا جو انوینسبل کے ٹائم کے اندر بھی ایک پلئر تھا آرسن ونگا کے آنے سے پہلے بھی وہ موجود تھا رومفوٹ سے جگہ سے تھا جس کو رومفوٹ پہلے کہتے ہیں رے پارلر مزاک کندری اس کو رومفوٹ پہلے کہتے ہیں رے پارلر رے پارلر رے پارلر رے پارلر اس کی دیفنس اگر آرسنل آرسن ونگا نے انہیرت کی اور پر انوینسبلس کا بھی حصہ تھا مارک ہوگا موسیقی 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 لئے بچوں کو اگر آپ نے کبھی نیشنل جاؤگریفک اور اگر انڈر وارٹر ورلڈ کے بارے میں شوق کرنا تو جان جاک کسٹو کی سیریز ہے اس کی لیونگ سی کے نام سے یہ بھی دو سو روپے والی ہسو روپے والی ثدی کے اندر سے بلکہ مجھے ملی ہے انڈر سی ڈائیونگ کے اوپر اگر بچپن میں میری پسندیدہ ٹی وی پروگرام ہوا کاتا تھا اگر انڈر وارٹر نیشنل جاؤگریفک دکھائیں یہ دکھائیں ڈیویڈ اٹنبرو کی جو سیریز ہے پلانٹ ارث یہ وہ سارے کے سارے تو پسند آتا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے نا کافی آج میں صبح دیکھ رہا تھا جب اٹھا ہوں تو اس کا تھا مانٹ ایوریس کے بارے میں بیسکلی دو بندے جو کہ انہیں سو بیس کے اندر ایوریس کے اوپر فوت ہو گئے تھے اور غائب ہو گئے تھے اور جن کے بارے میں بھی 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 کنسیدر کیا جاتا ہے وی ایڈمنڈ حلری کے موزیان اصلا میں انہیں سو چالے سے پچاس کے اندر ایڈمنڈ ہیلری میں نے شاید منٹ ایک میں جاتا ہے یاد نہیں آرہا گوگل کر کے آپ دیکھئے گا I saw that documentary in the morning 50 great artist یہ بھی سو روپے والی کے اندر تھی نون شریف آنا بچوں کو دکھانے سے پہلے در پینسے کر لینا چاہے لینارڈو ڈا ونشی اس کی نہ صرف ہسٹری ہے بہت یہ سستی والے کا نقصانی ہوتا ہے کہ تیپ کے اندر کھولتے کھولتے ہی ٹکڑے ہو گئے اس کے اوپر کل ٹیپے لگا کے ہی آگے دوں گا اس کے بعد overcoming stammering not that میں stammer کرتا ہوں but confidence کافی کام تا ہے اس طرح کی کتابیں میں اٹھا لاتا ہوں کلائنٹس کو بچوں کو لوگوں کو یونگسٹس کو دینے کے لیے ایک پتلی سی کتاب ہے سو روپے کی لسٹ کے اندر تھی وہاں سے so I'd like to have a library more than anything ایک کتاب میں نے اٹھا یہ میری بیوی پکڑ کے کو میں دینا چاہوں گا پتہ نہیں اس نے کتاب اٹھا کہ مجھے art of good house keeping مجھے انہیں بڑھ جواب ہو جائے کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس نے ڈر کے مارے ابھی تک میں نے اپنی بیوی کو یہ کتاب نہیں دی کہ یہ بہت بری طریقے سے react بھی ہو سکتی میں چلو خود ہی بیچ میں کرنی آ housekeeping سے اکلتا ہوں وغیرہ cooking کیسے کرتے ہیں care maintenance اچھی خاصی ہے کہ گھر کو اچھے گھر کو organize کیسے کرتے ہیں good housekeeping بڑا زبردست ایک رسالہ بھی ہوتا ہے انہوں نے ہی چھاپا ہوا the art of good housekeeping اس طریقے سے اٹھایا ہوا پہلے بھی میں نے پتا ہے وہ آخری دو کتابیں مومن کے لئے اٹھا کے لائے ہوں i want him to read a lot پسند کی because ہمارے بچوں فیری سٹیل ٹیلز جو ہم نے پڑھیں تھی پراپلی نہیں پڑھیں arabian nights شریفانہ ورزن ہے یہ اس کی ویسے تو original کتاب تو کافی فوش ہے but arabian nights اللہ دین اور یہ وہ سارے مومن نے نہیں پڑھے وہ کارٹونز تو دیکھے ہوئے تو اس کے لئے اٹھائیے اور آخری کتاب کامکس خیر ایک کتاب اور بھی ایک کامکس اٹھائی تھی final final crisis اس میں میرا خال میں یہ 1275 کامکس بڑی مہنگی ہوگئیں لیکن یہاں سے مجھے ملی ہے i think اس نے 300 روپے کی دی ہے so i picked it up artwork is all right یہ جو cross over events ہوتے ہیں multiple heroes وغیرہ کے ساتھ عمومن مجھے پسند نہیں آتے پھر بھی پڑھ کے دیکھیں گے سچتی مل رہی تھی اور آخری بندہ probably one of the greatest British comedy playwrights یا songwriters وغیرہ جس کا اور film actor بھی ہے اور بڑا ہی نوال کاوارڈ کو consider کیا جاتا ہے یہ مجھے 800 روپے کی کتاب ملی ہے اس کی بھی بلکہ میں download بھی کارا ہوں plays وغیرہ mad dogs in englishman اور یہ وہ جو سارے کے سارے اس نے لکھے ہیں اس کے lyrics اس کی کتابیں ایک یہ اور دوسرا اس سے زیادہ Cole Porter شاید امریکی ہے میرے خال میں Cole Porter is my favorite songwriter یہ جو plays type کا جو ہوتا ہے musicals والا but نوال کاوارڈ is also یہ films بھی اس کی ہیں اور آخری film I think تھی اس کی if you've seen it you must see it when we recently دوبارہ دیکھی italian job Michael Caine کی second film تھی اس کے ساتھ اس میں الیدہ آئیو the original تو ہے 10 پاؤنڈ کی لکھی ہے but I got it for arts also so I think pretty reasonable اور اس کے اندر یہ جو سارے plays وغیرہ تھے اس time کی اوپر نہ صرف تصاویر بڑی زبردست ہیں but lyrics وغیرہ اور جو یہ لکھتا ہے you're the top you're the you're a sweet symphonic you're the top you're a gin and tonic you're the starlit sky all the poets sigh to see you're a Greg sonata you're the magna karta you're M&B you're the peak of my most complex life so to speak you disturb my life I'm the undercut on I'm the undercut on last week's mutton shop but if baby I'm the bottom you're the top anyways because flow play وغیرہ کے بارے میں ہے i mean wit اگر آپ نے دیکھنی ہے اس کی اور اگر آپ کول پورٹر کو پڑھنا ضروری ہے because اس نے گرشون وغیرہ بھی تھے اور اس طرحے سے رائٹرز ہیں آپ سوائے آپ گلبرٹ سالیون کو بھی دیکھ سکتے مگر elegance اگر آپ نے لیرک رائٹن کی کبھی چک کرنی ہے تو نول کا ورد اور اسے زیادہ کول پورٹر کا تو ہین I got you under my skin night and day اور کون ہلو دولی اس کا نہیں ہلو دولی اس کا بات ام ام چک او اور خاص طور کبھر کول پورٹر کی اگر ایلا فتس جرلد ایک 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 بات پورٹر کی سانگ بک بک ایک 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 مختلف ہر جگہ سے دیکھیں آپ سے بات کرنے سے میرا موڑ بھی اچھا ہوگیا اور اب تھوڑا سا بیٹھ کام بھی کر لیا جائے دفتر میں بھی کر لیا جائے خرق اب گھر جا جا ہی کروں گا لیکن موڑ اچھا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گب کمپلیٹ گھر جائے آجائے آپ بھی انجوائے کریں افغانستان نے بھی انگلنڈ کے ساتھ اچھا مقابلہ کی اگر افغانستان انگلنڈ کو ہرا دیتا تو شاید پاکستان کے چانسز بہتر ہو جاتے لیکن اگر لڑائی مارکو ٹائی ہوگی تو ہماری شاید انگلنڈ کے ساتھ ہی ہوگی امید ہے کہ انگلنڈ اس کو آفغانستان کو بیٹنگ ان کی آنے لگی پھانڈ نہیں دے گا میرا خواہ میں دو سو تقریباً تین سو انہوں نے سکور کر لیا ہو تین سو کی چیز دیکھتے کیا کرتے انگلنڈ کا تطریقہ تو کٹنے کا بھر کرکٹ کے بارے میں بات شروع کرکٹ کے اوپر